وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے اہد کر چکے تھے لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَةِ کے پیچھ نہ پھیریں گے وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور اللہ کا اہد پوچھا جائے گا یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دریافت فرمائے گا کہ کیوں وفا نہیں کیا گیا کیوں میرا اہد پورا نہیں کیا قُلْ اے مَعْبُبْ آپ فرمائیے لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ ہرگز تمہیں بھاگنا فائدہ نہ دے گا اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَبِ الْقَتْلِ اگر موت یا قتل سے بھاگو اے لوگوں تمہیں بھاگنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اگر تم یہ سمجھتے ہو یہاں موت آئے گی اس لئے بھاگ کر تم موت سے یا قتل سے بچنا چاہتے ہو کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہے جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں وَإِذَا لَا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤگے مگر تھوڑی یعنی اگر تم بھاگ کر چلے بھی جائے اگر وقت تمہارا نہیں آیا ہے تو بھی بھاگ کر تھوڑے ہی دن جتنی عمر باقی ہے اتنے ہی دنیا کو برتوگے استعمال کروگے اور یہ ایک کلیل مدت ہے قُلْ اِمَحْبُعَا فرمائیے مَنْذِلَّذِي يَعْسِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ وہ کون ہے جو اللہ کا حکوم تم پر سے ٹال دے اِنْ عَرَادَ بِكُمْ سُوعًا اگر اللہ تمہارا برا چاہے یعنی اللہ کو تمہارا قتل اور ہلاک منظور ہو اللہ تمہیں قتل کرنا چاہے ہلاک کرنا چاہے تو اس کو کوئی دفعہ نہیں کر سکتا ٹال نہیں سکتا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةِ یا تم پر رحمت فرمانا چاہے امن دینا چاہے آفیت دینا چاہے امن اور آفیت عطا فرما کر تم پر رحمت فرمانا چاہے کوئی تمہیں امن اور آفیت سے محروم نہیں کر سکتا تو مراد یہ ہے کہ وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے گا تو بزر بننے کا کیا فائدہ اور میدان جنگ سے بھاگنے کا کیا فائدہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِیرًا اور وہ اللہ کے سواک کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے رکھتے ہیں وَلْقَارِلِينَ لِيْخَوَانِهِمْ اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں هَلُمَّ إِلَيْنَا ہماری طرف چلے آؤ اور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو ان کے ساتھ جہاد میں نہ رہو اس میں جان کا خطرہ ہے یہ آیت منافقین کے لئے نازل ہوئی ان کے پاس یہودیوں نے پیغام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانے ابو سفیان کے ہاتھوں سے حلاق کرانا چاہتے ہو اس کے لشکری کافر اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے ہمیں تمہارا اندیشہ ہے ہمیں تمہاری فکر ہے تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو ہمارے پاس آ جاؤ یہ خبر پا کر عبداللہ بن عبی بن سلول منافق اور اس کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے رکھنے لگے اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی لیکن صحابہ اکرام کی کیا شان ہے جس قدر منافقوں نے یہودیوں نے کوشش کی مومنین کا ثبات اور استقلال اور بڑھتا گیا اور وہ حضور کے ساتھ جان دینے کیلئے مضبوط ہو گئے اور ان کے قدم میدان جنگ میں جم گئے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللڑائی میں نہیں آتے مغد تھوڑے یعنی منافقین جنگ میں جو آتے ہیں یہ ریاکاری کے لیے آتے ہیں دکھاوے کے لیے آتے ہیں اشیحتن علیکم تمہاری مدد میں کمی کرتے ہیں فَإِذَا جَالْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ پھر جب در کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں قَلْنَذِي يُغْشَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ جیسے کسی پر موت چھائی ہو انہیں منافقین دکھاوے کے لیے جنگ میں آتے ہیں لیکن جب خوف کا وقت ہوتا ہے تو ایسے کامتے ہیں جیسے سامنے موت چھائی ہوئی ہے فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفُ پھر جب در کا وقت نکل جائے اور امن اور غنیمت حاصل ہو سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے یعنی اپنی تیز زبانوں سے تمہیں تانے دیتے ہیں جب خوف کا وقت تھا تو آواز نہیں نکل لگی تھی اور جب خوف ختم ہو گیا تو بڑی بہدری دکھانے لگے بڑے تانے دینے لگے اشیحتن علی الخیر مالِ غنیمت کے لالچ میں اور کہتے ہیں ہمیں زیادہ حصہ دو ہماری وجہ سے تم غالب ہوئے ہو اولائکہ لم یؤمنون یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں حقیقت میں یہ ایمان نہیں لائے اگرچہ انہوں نے زبانوں سے ایمان کا اظہار کیا فَأَحْبَتَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کی عمل اکارت کر دیئے برباد کر دیئے یعنی چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے اس لئے ان کے تمام ظاہری عمل جہاد وغیرہ سب باطل کر دیئے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کو آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْحَبُونَ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے یعنی منافقین اپنی بزدلی اور نامردی سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش خطفان اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں اگر سے حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر دوبارہ آئے يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ تُمھاری خبریں پوچھتے یعنی اگر لشکر دوبارہ آ جائے تو ان کی خواہش ہوگی کہ مدین شریف سے بھاگ کر کسی دیہات میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر معلوم کریں حالات کیسے چل لگے ہیں وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر دوبارہ آئے يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے یعنی منافقین کی اپنی نامردی کے باعث یہی عارض اور خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر مدین طیبہ کے آنے جانے والوں سے تمہاری خبر پوچھتے مسلمانوں کا کیا انجام ہوا کفار کے مقابلے میں ان کی کیا حالت رہی وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے اِلَّا قَلِيلَ مَگر تھوڑے یعنی صرف ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے اور عذر رکھنے کے لیے تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے یعنی منافقین دکھاوے کے لیے اور عذر بنانے کے لیے جنگ میں جاتے تو سیف شائٹ کے ساتھ کھڑے رہتے جہاں حالات خراب ہوئے تو بھاگنے کا موقع ملے اور حالات صحیح ہو جائے تو یہ باتیں بھی گاڑ سکیں کہ جناب ہماری وجہ سے تو فتح ہوئی ہے مالِ غنیمت میں ہمیں زیادہ عصہ دیا جائے سورِ احضاب کا دوسرا رکھ مکمل ہوا اللہ قادر ہے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے اور اس دل میں اللہ جذبہ جہاد دے شوق شہادت دے اللہ ہمیں ناموس رسالت کی خاطر حضور کی ناموس کی حفاظت کی خاطر ہمیں اپنا سب کو قربان کرنے کا جذبہ دے ہمارے خوف کو ہماری بزدلی کو ہماری سستی کاہلی غفلت کو رب العالمین دور فرمائے